امریکہ کے سیکریٹری او اسٹیڈ انتھنی بلنگن صاحب اپنا ایک اور میڈلیسٹ کا دورہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور یہ ان کا دورہ بھی لاحاصل رہا اس کے بھی کوئی ریزرٹس نہیں نکلے فضول قسم کا دورہ تھا اور یہ ان کا چھٹا دورہ تھا اس سے پہلے وہ پانچ لاحاصل قسم کے دورے کر چکے تھے جن میں ان کو کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی اب جب یہ پہنچے ہیں اس دورے کے اندر اسرائیل بھی پہنچے یہ تو جب یہ اسرائیل پہنچے تو اسرائیل نے تاریخ کی سب سے بڑی ڈھکیتی ماری ہے ویسٹ بینک کی زمین پہ یعنی فلسطین کا وہ حصہ جو کہ خود امریکہ فلسطینی زمین کنسیڈر کرتا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ جب بھی فلسطین کی ریاست بنے گی اس کے اندر مغربی کنارہ یعنی ویسٹ بینک رہے گا تو اس ویسٹ بینک کی مزید زمین بلنکن کے وہاں پر پہنچتے ہی اسرائیل نے مرج کر دی یعنی ان کا یہ والا جو دورہ تھا اس میں بھی اسرائیل کے لیے کچھ نہ کچھ تھا لیکن فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی اس میں ہمیں نظر نہیں آیا رویا نیوز نے خبر لگائی ہے کہ بلنکن کنکلوڈز میڈیسٹ ٹور فیولڈ بائی ڈومیسٹک پریشر نو بریکترو ان سائٹ اور فرانس ٹونٹی فور نے بھی اس پہ رپورٹ کیا کہ اسرائیل اناؤنسز ویسٹ بینک لینڈ سیزر ایز بلنکن آرائیوز فور غزہ ٹاکس تو یہ وہاں سے ہو کے چلے گے کچھ بھی نہیں ہوا اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ یہ ہوئی کہ ایزرائیل نے مزید غیر قانونی بستیاں وہاں پر بنانے کا اعلان کر دیا ہے ویسٹ بینک کے اندر اچھا اب اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ نیچلی لیول پر یا درمیانی لیول پر آپ کہہ لیں تو وہاں پر ٹاکس ضرور چل رہے ہیں اور کچھ کچھ ڈیمانڈز پر ایزرائیل مان بھی گیا ہے لیکن اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں ایزرائیل کے اندر سے خود ان کی ملیٹری سرکلز سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس میں نیتن یو کے اوپر لانتان برس رہی ہے لانتان اس لیے برس رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ مہینے ہو گئے ہیں اور ہمیں نظر یہ آ رہا ہے ان کے ریٹائر فوجی کہہ رہے ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم نے کوئی تیر نہیں مارا وہاں پر سوائے انٹرنیشنل پریشر اپنے اوپر بڑھانے کے جو کہ سیویلین کیجولٹیز کی وجہ سے بڑھ گیا ہے ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا اس جنگ کے اندر اور ان کے ریٹائر فوجی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملیٹری ابجیکٹیوز حاصل نہیں کیے اور کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا گراؤنڈ پر مکمل کنٹرول نہیں ہے اچھا وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ فائٹنگ جو ہے وہ نورت غزہ کے اندر شروع ہو چکی ہے دوبارہ الشفاہ آسپیٹل کے اندر دوبارہ سے وہاں پر لڑائی شروع ہو چکی اور الشفاہ آسپیٹل جو ہے یہ نورت غزہ کے اندر ہے ایک مرتبہ پھر سے ایدرائل وہاں پر گز گیا ہے اور ان کے فوجی جو ہیں وہ ان کی جھڑپیں جاری ہیں وہاں پر ہماس والوں کے ساتھ تو اس پہ ان کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر نورت میں بھی ہم پانچ مہینے کے بعد بھی نورت میں ہی لڑا رہے ہیں تو نیتنیہ اگر رفا کا کہہ رہا ہے کہ رفا میں گسوں گا تو حماس ختم ہوگا تو یہ نورتھ میں ہے حماس کیا کر رہی ہے رفا تو آخری کنارہ ہے لیکن یہ تو پہلے کنارے کی بات ہو رہی ہے جو کہ ازرائیل کے ساتھ جس کا بورڈر لگتا ہے تو وہاں پر حماس کیا کر رہی ہے اس پہ نیتنیہ اگر کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں یاروشلم پوسٹ نے آج رپورٹ کیا ہے کہ ایڈی ایف میجر جنرل یہ جنگ ہار گئے ہیں اور اب فضول میں لڑا رہے ہیں یہ ان کا میجر جنرل ہے بندہ ازرائیل زیو نام میں اس کا وہ کہتا ہے یہ ہاری ہوئی جنگ ہے اور ہاری ہوئی جنگ میں ہم ایسے ہی لڑا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی نہ تو objective ہے اس جنگ کو carry on کرنے کا نہ ہی ہمارے پاس کوئی direction ہے اور آگے وہ کہتے ہیں کہ زیو ایکسپلینڈ دی ایکشنز ایڈ شفا ہسپیٹل mean that in practice Hamas remains in control of the area and that this situation in شفا is probably similar in other hospitals there are other hospitals in northern Gaza Hamas's military capabilities have indeed been damaged undoubtedly eliminated by the IDF but they still have thousands of terrorists the territory in terms of civilian control remains in the hands of Hamas اچھا یہاں پر ایک اور انٹریسٹنگ بات ہے نیتان یو نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ امریکہ میری سپورٹ کرے نہ کرے میں رفع کے اندر گھسوں گا بلنکن کو بھی نیتان یو نے یہی بات بولی کہ انٹرنیشنل پریشر ہو آپ کا پریشر ہو دوزنٹ میٹر میں رفع کے اندر گھسوں گا لیکن ادریلی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بے اوقوفانہ قسم کا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے بنات تو ہم کچھ مہینے ہی صرف ٹک سکتے ہیں یہی بندہ کہہ رہا ہے میجر جنرل ان کی فورس کا کہ آہ ایسریل is going to return to being a nation on its own maybe we can last a few months without the backing from our allies allies کون ہیں ان کے سب سے بڑا allies تو امریکہ ہیں نا تو اس کی لیے کہہ رہے ہیں without the backing from our allies we will not be able to continue and defeat Hezbollah in the north and military we will be hurt تو یہ وہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے جو خود کے لوگ ہیں وہ پوچھ رہے نیتن یا اسے کہ کر کیا رہے ہم لوگ سوائے بندے مارنے کے وہاں پر اچھیو کیا کر رہے ہیں اچھا بائی دوئے ہماس والوں نے انناؤنس کیا ہے ان کا جو سپوکس پرسن ابو عبیدہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حال ہمارے لوگوں کا غزہ کے اندر ہے تو ازرائیل کے جو لوگ ہمارے پاس ہیں ان کا بھی وہی حال ہے اگر ہمارے بندوں کو کھانا پروپرلی نہیں مل رہا میڈیسنس نہیں مل رہی تو ازرائیل کے جو ہوسٹیجز ہیں ان کو بھی کھانا میڈیسنس نہیں مل رہی اور اسی صورتحال میں اس نے اناؤنس کیا کہ ہمارے پاس جو بندے ہیں ان میں سے ایک مر گیا ہے ازرائیل کا اور وہ اسی وجہ سے مرا ہے کیونکہ اس کو کھانا نہیں ملا اور اس کو میڈیسنس نہیں ملی یہ اس لیے نہیں ملی کیونکہ ایدرائیل غزہ کے اندر کھانا اور میڈیسنس نہیں آنے دے رہا تو اس کا اثر ان کے اپنے لوگوں پر بھی پڑھا یہ انہوں نے بڑا اناؤنسمنٹ آج کیا ہے ہماس والوں نے مینوائل ایک اور بڑی اپ ڈیٹ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چار ملکوں نے یورپ کے بھی ملک ہیں اس کے اندر انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں فلسطینی سٹیٹ کو چار ملکوں نے یورو نیوز نے اس پہ خبر لگائی ہوئی ہے کہ سپین آئرلینڈ سلوینیا مالٹا سے یعنی یورپ سے شروعات ہو چکی ہے ان ملکوں نے کہا ہے کہ ہم تیاریاں ہم نے شروع کر دی ہیں ریاست کو تسلیم کرنے کی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی اور ایک اچھی بات فلسطینی ریاست کے حوالے سے یہ بھی ہوئی ہے کہ انڈیا نے ایک مرتبہ پھر سے اب انڈیا کی طرف سے یہ چیز آنا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ ایدریلی سمجھ رہے تھے کہ انڈینز جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور موجی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملکے اپنے اسٹانس میں شفٹ لے کر آئے گا کوئی یوٹرن لے کر آئے گا فلسطینی ریاست کے حوالے سے لیکن ایسا نہیں ہوا اور انڈیا نے جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے جیشن کرنے وہ بڑا پوزیٹیو اور اچھا اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر فلسطینی کی ریاست جب تک نہیں بنے گی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس لئے انہوں نے کہا کہ سیریس کوششیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے کہ فلسطینی کی ریاست یہاں پر بننی چاہیے اور انڈیا بھی ان کوششوں کا حصہ ہے ٹائمز آف انڈیا کی اندر ان کا یہ اسٹیٹمنٹ چھپا ہے بڑا اسٹیٹمنٹ اور بڑا پوزیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے we have to find a two state solution external affairs minister اس جیشن کر proposes solution to end ایزرائیل پالیسٹین conflict تو بڑا clearly انڈیا کی جانب سے یہ یہاں پر ایک اسٹانس سامنے آیا ہے جو کہ مسلم دنیا کے اسٹانس کے ساتھ انڈیا کا اسٹانس میج کرتا ہے فلسطین کی ریاست کے حوالے سے اور اس کو میرے خواہد سے پوزیٹیوی دیکھنا چاہیے despite all the pressure اسرائیل کے جانب سے پریشر تھا انڈیا کے اوپر انہوں نے اس پریشر کو ریجیکٹ کیا ہے اور اپنے اسٹانس پر قائم رہے جو کہ انڈیا کا پرانا اسٹانس ہے اس مسئلے کے حوالے سے گاندی صاحب کے زمانے سے انڈیا کا یہی اسٹانس ہے بہت اب two state تو بعد میں اگر آپ دیکھیں تو سعودی نے اس کو زیادہ پروموٹ کیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ اسٹانس ضرور رہا ہے ملکوں کا کہ فلسطین کی ریاست بھی ہونی چاہیے یہاں پر تو انڈیا بھی ان ملکوں میں سے ہے جو کہ شروع سے یہی مانتا رہا ہے کہ فلسطین کی ریاست یہاں پر ہونی چاہیے تو اس کو انڈیا نے recently repeat کی ہے